دوستو کافی ٹائم سے میں نے دیکھ رہا تھا یہ خود نہیں آیا اب انہیں لینے میں گئوں باہر تو ابھی یہ گھر جا رہے ہیں انہیں بند کرتا ہوں جا کے تو دوستو ابھی ان کا کھانا بھی لے کے جا رہا ہوں اور وہ مرگے وہ سامنے ہیں اب انہیں ایک ٹکنیک کے ساتھ میں نے بند کرنا ہے اور آپ کو وہ ٹکنیک یہ پتہ ہوگی تو اس کو ادھر سے میں ادھر ڈالوں گا روٹی کو کہ کچھ چھوڑی ہے میں نے اپنے دوسرے مرگوں کے لیے جو اس طرح بندہ چھوڑے تو اب ان کو میں ادھر کسی طرح لے کے جاؤں گا یہ بلدو جھائیں گے اندر چلو چی شکر ہے یہ چلے گی آرام سے اندر اور اس کو بند کرتے ہیں اب ادھر سے تو دوستو ہماری یہ والی مرگیں میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی اس مرگیں نے بھی اندردنے شروع کر دیا ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا پہلے یہ والی مرگیں نے بھی اس دن دیا تھا یہ کنڈا پھر ابھی تک اس نے نہیں دیا اور یہ جو بلیک مطلب بلیک نہیں یہ جو مطلب اسیل مرگیں ہماری تھی کہ جو پٹھی تھی اس کے ساتھ والی ہم نے آپ نے مہنٹی پر جا کے سیل کی تھی تو ابھی یہ جو ہے اس کے ساتھ والی یہ جو بڑی مرگی تھی جو ہم نے رکھی تھی اس نے ماشاءاللہ سے انڈے دینا شروع کر دیئے اور اس کے مرے پاس چار سے پانچ انڈے ہو چکے ہیں تو اب اس طرح سے ہے کہ یہ والی مرگی ہماری بہت ہی جل کلوک ہونے والی ہے تو ہم نے اسے کلوک تو نہیں بٹھانا پر یہ ماشاءاللہ سے اس کے پانچ سے چھے انڈے ہو چکے ہیں تو میں بہت ہی خوش ہوں اپنی اس مرگی پر یہ ہے اس نے مجیس کی اس پر امید ہی نہیں تھی کہ یہ انڈے دے گی اب ادھر سے چلتے ہیں ادھر اپنی مرگی کو یہ ڈال دیتے ہیں السلام علیکم دوستو ویلکم تو نیو بیلاؤگ امید سے کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ابھی اس وقت شام کا ٹائم ہے اور میں اپنے بچوں کو بھائی نکالوں گا نکال کے انہیں ان کے آگے ہیں ان کی جو کھانے وہ تھوڑی سی دے ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ رات اپنی اچھے سے بسر کر لیں تو یار بھائی راجو تو ادھر میں ڈالتا ہوں تو دوستو ہم نے کہا کہ میں نے ڈالا کھانا بھی کھانا بھی کھائیں گے اور ساتھ میں پانے بھی پی رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے پہلے سے بھی کافی بہتر ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ نسخہ نہیں شیئر کروں گا جو میں نے ان کے اوپر ازمار رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ کافی ٹھیک ہوئے تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے اکٹے ہیں تو دوستو ابھی چلتے ہیں سٹ اپ میں اور جا کے اپنے پرندوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری فنچت سے کافی دن ہو گئے ہیں کہ یار انہوں نے ابھی تک کوئی بچہ وغیرہ نہیں نکالا تو ابھی آرے در سے دیکھیں اندر جاک چک کر لیتے ہیں شاید اس نے کوئی بچہ نکال لیا اور ابھی اندرہ بھی ہو چکے لائٹ آن کرتے ہیں چلیں جی لائٹ بھی آن کر لی اور ماشاءاللہ سے پرندے ہمارے سارے بیٹھ ہوئے ہیں اس کا میل باہر تھا ہمیں دیکھ کے وہ اندر گیا اور در سامنے بیٹھ ہوا تھا تو باقی وہ رہے اور میل فیمل محل میں دونوں اس وقت اپنے انڈوں کو انکیویٹ کر رہے ہیں جو اس کے اندر ہیں اور باقی ہمارے یہ در ہیں یار مجھے ان کی سمجھن یاری یہ بریڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے انہیں کھانے کیلئے چیز میں پروائٹ کر رہا ہوں پھر بھی میرے پاس یہ بریڈ نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے پھر ٹھیک ہے میل فیمل کنفارم ہے پھر بھی بتانے کیوں نہیں کر رہے ہیں میرے پاس تو میرا دل ہے کہ یار انہیں سیل کر کے کوئی اور پرندہ لے ہوں اپنے سٹم میں کافی ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ دوستوں نے بریڈ نہیں کی تو یہ چیز پھر اچھی نہیں ہے تو اب دیکھیں یہ کب سیل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اور بھی مطلب نئے پرندے کوئی لے کے آ جائیں گے تھانکہ یہ والے پرندے جو ہیں ہمارے کاکٹیل کافی ٹائم ہو چکا ہے ان کا ہمارے پاس تین سے چار چار سے پانچ مہین ہونے والے ہیں پھر انہوں نے ابھی تک کوئی بریڈ پہ غیرہ نہیں کی اور اس سے میل بھی بہر آگیا تو پتہ نہیں آج یہ کب کریں گے ہیچنگ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور ابھی بھی آج کا ویسی کی اوپر ہی ہے کہ یار اگر آپ کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں کہ فنچ کتنے ٹائم بار بریڈ کرتی ہے تو آپ لوگ میں سا جیرور سے کروں تاں کہ مجھے سکون ملے تھوڑا سا مجھے بہت ہی چیز پہ دوکھ ہو رہا ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا بیٹھے انہوں نے ننڈا کوئی بھی ہیچ نہیں کیا اور ہمارے البائروں نے دیکھیں مرشاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو مرشاللہ ضرور کیا کریں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوستو ابھی اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو کامل لیٹی نوائے ٹھیک ہے ان کی ابھی تو دوستو کیا بتاؤں گے میں نے دیکھا یا نہیں دیکھا پر میں نے ابھی تک انہیں نہیں دیکھا جیسی میں دیکھتا ہوں کچھ چیز مجھے کنفرم ہوتی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ان کے بارے میں شیئر کروں گا اور فیٹ وغیرہ ان کی دیکھیں سارے پڑی ہوئی ہے یہ ان کی چوک ہے اور پانی ان کا مجھے نہیں کر دوں گا کیونکہ آج تھوڑی سی گھرمی تھی اور ان کی فیٹ کافی نہیں ان کی فیٹ رہا ہی نہیں ہے یہ تو میں نے چکی نہیں کیا ان کی فیٹ بالکل نہیں پڑی ہوئی اور اب یہ نا اس بار میں نے کہا کیا ہے کہ وہ اتار کے ساتھ ان کے یہ والی جو جگہیں ہیں ٹھیک ہے ہمارے البائنوں کی وہ میں بند کر دیتا ہوں اور ہمارا البائنوں جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے تنگ ہو جاتا ہے اسے کھول نہیں سکتا تو یہ چیز ٹھیک ہے کہ وہ پرتن سے سارے فیٹ کرا دیتے تھے تو اب ان کو میں فیٹ اور ڈال دیتا ہوں اور ساتھ میں ان کا فانی بھی چین کر دیتا ہوں تو دوستو اس کی میں نے فیٹ ڈال دی ہے اس کے آگے ٹھیک ہے دیکھیں اس کی جو اس کا چوکھو راک ہے وہ میں نے اس کے آگے ڈال دی تھوڑی سی ادھر سے ڈالتے ہیں تو یار ساتھ ہی نیچے ہی گھر رہے چھوڑیں اب ادھر سے ہمیں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں اس میں ہی بھی تھوڑی سی اور ایٹ کر دیتے ہیں تو ادھر سے یہ ہمارے ان کی ہوگی کینو کوکٹیل کی تو اب ان کے برتنوں کا ایرا پانی کے ہم نے نکال لیا ہے اور ان کی بھی فیٹ چیک کر لیتے ہیں میل تو وہ سامنے بیٹا ہوئے اور فیمیل اس وقت انڈوں کو انکیویٹ کر رہی ہے تو دوستو ماشالہ سے دیکھیں مل وہ بیٹا ہوئے اور فیمیل انکیویٹ کر رہی ہے انڈوں کو تو وہ سامنے بیٹی ہوئی ہے تو یار آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بچے کب نکالیں گے تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا اس چیز کے بارے میں فیمیل اندر بیٹی ہوئی ہے اور ان کی فیڈ بھی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو میں بڑے بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں اپنی فنچس کے بچوں کے آنے کا کیونکہ ہماری فنچس ہی چھوٹی چھوٹی سی ہیں جلتی سے ہماری فنچس انڈے کو ہیچ کریں پھر ان سے بچے نکالیں تو دوستو انشاءاللہ سے بہت ہی جل ہماری فنچس بچے نکال لیں گی تو یہ تھا آج کب لوگ امید کرتا ہوں کہ آج کب لوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو یہاں جلتی سے ویڈیوز کو لائک کر دو کو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکر کرنے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تو ہمیں یار رکھیں ہمیں پیارے بھائی کو سلام علیکم